پاکستانی سپنرز کے ملتان ٹیسٹ میں ریکارڈ ساز کار کر دے گی پاکستان انگلینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ جیتنے کی پوزشن میں آ گیا انگلیش پیٹسمن پاکستانی سپنرز کی گھومتی گیندوں کو سمجھنے سے کاسر تیسرے روز کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے دوسری ایننگز میں دو وکٹ کے نقصان پر چھتیس رنز منا لیے جو روٹ اور آلی پاپ پریس پر موجود مہمان ٹیم کو جیتنے کے لیے دو سو باسٹ رنز جبکہ پاکستان کو شاندار فتح کے لیے آٹھ وکٹے درکار پنجاب بھر میں آج سے دو روز کے لیے دفعہ 144 نافذ ہر قسم کے احتجاب جلسے جلوس اور دھرنوں پر پابندی آئیت فیصل آمنوں امان کے قیام انسانی جانوں اور املاق کے تحفظ کے لیے کیا گیا میکمہ دافتہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تعلیم ادارے بھی بند رہیں گے ملتان میں انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے پیپرز بھی ملتوی بجلی چوروں کا کڑے احتساب کا فیصلہ واجبات ادانہ کرنے والوں کی جائداد کرک کرنے کی ہدایات جاری بجلی چور کو دس سال خید کی سزا مل سکے گی ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب فواد حاشم کی زیر سدارت اجلاس میں اہم فیصلے عدالتوں میں زیر سماعت کیسز کی بھرپور پیروی کے لیے بھی حکمت عملی تیار ملتان لپی جی مافیا بے لگا لپی جی دو سو ستر سے دو سو نوی روپے فی کلو فروخت سرکاری ریٹ دو سو اکی آون روپے مقرر شہری انتظامی اور حکومت پر پرس پڑے کہتے ہیں غریب آدمی کی کمائی لپی جی کی نظر ہو جاتی ہے غریب کی سواری جی پر پھاری سوزوکی کمپنی نے دو بائکس کی قیمتوں میں سات ہزار روپے کا اضافہ کر دیا جی ڈی ایک سو دس سات ہزار اضافے کے بعد تین لاکھ انسٹھ ہزار اور سوزوکی جی ایس ون ففٹی تین لاکھ نوازی ہزار روپے کی ہو گئی سونے کے قیمت میں اضافے کا رجحان جاری تین ہزار روپے اضافے سے بائیس کے رات سونے کی قیمت دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہو گئی چار ہزار روپے اضافے کے بعد چوبیس کے رات سونا دو لاکھ بیاسی ہزار روپے فی طولہ ہو گیا روحی ٹی وی کی کاوش رہے رنگ لے آئیں پنجاب سرکار نے نادر آباد فلائی آور فیس ٹو بنانے کے منظوری دے دی پچاس کروڑ روپے کے فنڈ سے منصوبہ مکمل ہوگا اب آسان سفری سہولیات میسر ہوگی شہریوں نے روحی کا شکریہ دا کیا موسکلات بہت ہے یہاں پریشانی بہت ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے ہے پول کے اوپر دو تین ہو چکے ہیں یہ روحی چینل کے ہم شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے بار بار اس مسئلے کو اجاگر کیا یہاں بہت ایکسیڈنٹ ہوتے تھے دو روحہ روڈ نہیں تھا فلائی آور منظور ہوئے خستہ حال سڑکوں پر سفر ملتانیوں کا مقدر بن گیا مفتوم رشید روڈر سہی دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار شہریوں کی سفر مشکلات میں اضافہ ادھر جہانیاں میں ریل ویسٹیشن روڈ پر گہرے گڑھے پڑ گئے حادثات معامول جلالپور پیروالا میں رنگ روڈ منصوبار سہی دراز سے تاخیر کا شکار منصوبہ ایڈی پی سکیم میں فنٹس کی کمی کے باعث نامکمل سڑک پر ڈالی گئی مٹی اور گہرے گڑھے شہریوں کے لئے مشکلات کا سبب بننے لگے سڑک کا نام مکمل منصوبہ مکمل کیا جائے شہریوں کا مطالبہ روڈ بڑھا کے دیں جلت تو جلت رستہ کوئی نہیں تنگ تھی نہیں مطالبہ بھی رستہ بنا دیں گڑھر بھی لینا سیٹ کار دیں گلیان دے ویچھ رستہ کوئی نہیں بچے سکولے جان دیں سارے کپڑے گندے ہو جان دیں بچے دیں حاصل پر کی سبزی منڈی میں قبضہ مافیا کا راج انتظامیہ سے جگہ ٹھیکے پر لی مافیا نے قبضہ کر رکھائے ٹھیکی دار کا ریلو انتظامی سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا مطالبہ ادھر نو شہر جدید کی سڑکوں پر ریڈی بانوں نے دیرے جمع لیے آمد پر شرکیہ میں چاوک عباس کیا چاوک منیر شہید سے تجاوزات کا خاتمہ مزفرگڑ میں سردی قیامت سے پہلے ہی سوئی گیس کی لوٹ شیڈنگ غریلوس عارفین اور ہوتیل مالکان کے مشکلات میں اضافہ شہری کہتے ہیں آٹھ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ دو سال سے جاری ہے مہنگی لکڑیاں اور سلنڈر استعمال نہیں کر سکتے لوٹ شیڈنگ ختم کی جائے ملتان میں اپکا ملازمین نے مطالبات کے حق میں دھرنا دے دیا آل پاکستان کلرکس اسوسیشن کی کلم چھوڑ ہر تال اپکا ملازمین نے ڈی سی آفس سمیت دیگر دفاتر میں کام چھوڑ ہر تال کی لیو انکیشمنٹ اور سترے کے بحالی تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان ہمارا سب سے جو بڑا مطالبہ ہے وہ ہے لیو انکیشمنٹ کی بحالی ایک سال کی ہماری تنخواہ ہوتی ہے سو مسائل ہوتے ہیں زندگی میں وہ حل کرنے کے لیے وہ صاحب کا گورنمنٹ نے ہماری ختم کر دیا ہے بات پورے ہونے چاہیے یہ ہمارا حق ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ملازموں کی ہیں یہ کامے بالا تک بھی یہ پہنچنی چاہیے جو ٹی ایف آئی آر درج اور تاجر کی گرفتاری کا معاملہ شجابات کے میڈیکل سٹور مالکان سراپا احتجاج سٹور بند کر کے مین چاپ پر احتجاج ہی کیمپ لگا لیا مظاہرنگ کا چھوٹا مقدمہ قارج کرنے اور تاجر کی رہائی کا مطالبہ شہریوں کو عدویات حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا رہیم یرخان چیمبر اوف کامرس کے الیکشن کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ باول پور بینچ نے ری پولنگ کا فیصلہ دے دیا اس سے قبل آلہ عدلیہ نے ری پولنگ پر حکم امتنائی جاری کیا تھا چیمبر ایگزیکیٹیف کمیٹی ری پولنگ کا شیڈیو جاری کرے گی علیپور کے ارازی ریکارڈ سینٹر میں مبینہ بوگس انتقالات کا انکشاف غیر متعلق افراد کے ذریعے شہریوں سے رشوت لے کر غیر قانونی کام کروائے گئے مزیرالہ پنجاب نے بدنوانیوں کا نوٹس لے لیا تحقیقات کے بعد ریپورٹ پیش کرنے کا حکم فتح پر میں کمیٹیاں غیر فائل چھے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس پندرہ روز سے بن لوگ صاف فانی کی بوند بوند کو ترس گئے شہریوں کا علاہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ گرمنٹ گرلز ہائر سکینری سکول کورٹ شٹا کی بس سروس دو سال سے بن دو تراز سے آنے والی طالبات کو شدید سفٹے مشکلات کا سامنا والدین بچیوں کو رکشو اور پرائیوٹ بسوں میں بھیجنے پر مجبور پرنسپل تحمیرہ منور کا کہنا ہے کہ اس کی تائیوناتی سے پہلے ہی بس سروس بن تھی فوری بحالی کے لئے کوشش آہیں احمد پر لمہ سے چند کلومیٹر پر سنجر پر میں تاریخ امارت آج بھی اصلی حالت میں قائم امارت 1949 میں تعمیر کی گئی 1970 سے اس پرننگ میں سکینری سکول قائم ہے سینکڑو تلبا زیور تعلیم سے آ راستہ ہو رہی ہیں ملتان میں والنٹیر ریسکیو چیلنج کے مقابلے ملتان شجاہ آباد اور جلال پور پیروالا کی ٹیموں نے حصہ لیا ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر کا کہنا ہے کہ شہریوں کو فوری تب امداد دینے کے حوالے سے کوش آہیں اور ملتان میں سپورٹس کالا کی تقریب ننی بچیوں نے مہمانوں کو شاندار انداز میں میکم کیا مختلف کھیلوں کے مقابلے بچیوں نے ماشیل آرٹ کی بہترین پرفارمنس سے دل جیت لیا